اچھا لیکن پریکٹیکل ہی اگر ہم لوگ بات کریں تو آپ کو نہیں لگتا ہمارے لوگ جس پاور کی آپ بات کر رہے ہیں یا جس کانسٹیوشنل سٹیٹس کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس کے لیے کچھ بولے ہی نہیں ہے نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے ابھی تک مطلب کشمیر جو ہے وہ پھر بھی وہاں ان کی ایک موومنٹ رہی ہے ہمارے لوگ آپ کو نہیں لگتا کہ شروع دن سے سائلنٹ رہے ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں میں آپ سے گزارش کرو کہ اس علاقے کے اندر لیڈرشپ کا پھگدان رہا ہے what do you mean by a leader leader means اقبال نے بہترین اس کی تعریف کی ہے ٹھیک ہے نا تین اس میں صفتیں ہیں نا نگاہ بلند سکھن دلنواز جان پرسوس یہیں رکھتے سفر میرے کاروان کے لیے تو آپ یہ تین باتوں پر مشتمل کس کو میرے کاروان سمجھتے ہیں وہاں پر سنتائلیس نہیں آپ بہت پہلے سے برشال کے زمانے سے کوئی نام نہیں ہے تو وہ کہاں سے آئے گی اب وہاں جو بھی مومن چلتی ہے وہ پیٹ کے لیے چلتی ہے مسئلہ 1947 میں بھی آزاجی کی جنگ لڑی گئی تنخا کے لیے جیس کی اب جا کے تاریخ دیکھیں اگر میں جوٹ بول رہا ہوں پہلی مومن تنخا کی چلی تھی وہ تنخا آگے چل کر ڈیولپ ہو ہو کے جو ہے وہ سنتائلیس کا مسئلہ ہوا آج کون سی مومن چل رہی ہے ادھر سبسیڈی کی مومن چل رہی ہے آٹا بن ہوا ہے اس لیے لوگ جلسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہمیشہ پیٹ کے لیے کیا ہم نے کام ہم نے بنیادی چیزوں پر ہم نے قوم کے لیے اپنی آزادی اپنی خودمختاری اپنی حیثیت اپنی شناک ان چیزوں کے لیے ہم نے آج تک کچھ نہیں کیا جب بھی کیا تو ہمارے ذاتی معاملات تھے جب بھی کیا تو ہمارے تنخا کا مسئلہ تھا ہمارے مراد کا مسئلہ تھا ہمارے ذاتی معاملات کا مسئلہ تھا ماضی میں کبھی بھی آپ جا کر دیکھیں ٹھیک ہے نا اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جناب علی ایک پولیٹیکل پراسس سے قوم کو گزار لیڈرشپ کا یہ کام بھی نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے لوگ لیڈر کہتے ہیں تو وہ ایک خدا ڈونتے ہیں نعوذ باللہ خدا ان کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا وہ آدمی ڈونتے ہیں تو اس طرح ڈونتے ہیں جو بیماریوں کو ٹھیک کرے جس کے دانے ہیں ان کو ٹھیک کرے فاصل کو زیادہ کرے وہ تو اس طرح کا آدمی کو ڈونت رہے ہیں وہ تو ملے گا نہیں وہ جو رہنما ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے اس کو تو ڈونتے نہیں ہیں وہ تو ہے نہیں اس پر تو ان کا اکتفاہ نہیں ہے اب آپ دیکھیں میں آپ کو ایک ساتھ مثال دیتا ہوں لیڈر کا کتنا کام ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے جناب علی آپ انگلیش میں کیا کہتے ہیں ملہ جو ہوتا ہے جہاز کا کیپٹن ٹھیک ہے نا لیڈر اس کا مثال ہوتا ہے کسی سمندر کے اندر طالعب کے اندر کسی جیل کے اندر ہوا پیدا کرنا لیڈر کا کام نہیں ہے یہ قدرت اور خدا کا کام ہے ٹھیک ہے نا ملہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنا جو بادوان ہوتا ہے انگلیش میں جو کشتی پہ جو آپ کا فیری پہ لگا ہوتا ہے مطلب میں موٹر کشتی کے بات میں بات نہیں کر رہا ہوں اگر مشرق سے ہوا چل رہی ہے اور مغرب کی طرف جانا ہے تو ملہ تو اسے سمندر پر لے کے جائے گا اگر مشرق سے ہوا چل رہا اور آپ کو جانا بھی مشرق کی طرف ہے تو وہ بادوان کو اس طرح سیک کرتا ہے کہ آپ کی کشتی دسنیشن کی طرف جاتی ہے یہ کام جو کر سکتا ہے ہیز لیڈر ہوا پیدا کرنا لیڈر کا کام نہیں ہے چکہ نا اب آپ کے لئے انٹرنیشنل ماحول اور انوائرمنٹ دنیا بنائے گی انٹرنیشنل ماحول بنائے گا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک انٹرنیشنل ماحول نہ بنے اس ماحول کو اپنے لوگوں کے صحیح معنو میں حق میں ڈالنا ان کے پہیور میں ڈالنا یہ لیڈر کا کام ہے وہ کہاں ہے وہ تنظیم کہاں ہے اور وہ لوگ کہاں ہیں یہی تو مسئلہ ہے انیس سو سنتالیس میں سیم آزاد کشمیر پلندری میں بھی یہ بات اٹھی تھی اور گلگٹ میں بھی اٹھی تھی ٹھیک ہے نا پلندری والوں نے جو ہے چار آزار مربع میل کو آزاد کرایا گلگٹ والوں نے اٹھائیس آزار مربع میل علاقے کو آزاد کرایا چونکہ گلگٹ میں پھوجی لوگ تھے مجاہد تھے تکڑے تھے سب تھے جنگ میں بڑی کامیابی حاصل کی سیاستدان نہیں تھے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ پٹھانوں کے ذریعے سے تھوڑا سا علاقہ آزاد کرایا سارے سیاستدان تھے چار آزار مربع میل میں آج سادر بھی ہے وزرعظم بھی ہے جنڈہ بھی ہے ترانہ بھی ہے شناختی بھی ہے سب کچھ ہے اور اٹھائیس آزار مربع میل جو ہے وہ ایک اے پی کے ذریعے چلایا گیا آج تک ٹھیک ہے اور سادر ایک بنا دیا تو وہ خود جا کے سی اے سو برتی ہو گیا سویل سپلائی اپسر اور اس میں بھی پیٹ کا مسئلہ تھا آپ کی گلگل بلتسان اسمبلی کے دس سے زیادہ ایسے ممبران ہیں اب تک جن کو عوام نے جتا کے اسمبلی میں بیج دیا تو وہ جا کے سرویس جائن کیا یا تو جج بنے یا جا کر پولیس میں اسپیکٹر بنے اور آزاد کشمیر کا حوالدار جا کے سادر بنے اس کو کہتے ہیں سیاسی پراسس سے گزارنا یہ تو سیاسی پراسس سے ہم نہیں گزر پائے ہیں جناب سیاسی نہیں ہے آپ نے جو پوچھا تھا میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ جناب سیاسی پراسس سے ہم نہیں گزریں گے تو دنیا اور قدرت اور خدا جتنی اپورچنیٹیز ہمیں بہت سیتے کوم دے دے ہم کچھ اویل نہیں کر پائیں گے جب کشمیر ایشو پہ بات کرتے ہیں پریکٹیکلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جا جا کے یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ ریزولف کیسے ہوگا لیکن آپ کے دماغ میں کچھ ہوگا کوئی کوئی ہوتا ہے نا ایک ٹائم لائن ہوگی کہ یہاں تک یہ پاسبل ہے کہ فرض کریں بیس سال میں یہ ایشو ریزولف ہوگا دس سال میں ہوگا بیس میں ہوگا پچاس میں ہوگا آپ کی کیا ہے نہیں میں اس بارے میں میں کلیر ہوں اس بارے میں میں کلیر ہوں دیکھیں جغرافی کے لیے آپ دیکھیں گے تو کشمیر ایز انڈر مونسون گلگٹ بلتستان مونسون میں نہیں ہے بحرِ عرب کے اب ہوا میں ہے بحرِ روم کے اب ہوا میں ہے عرب کے نہیں اب آپ بات سمجھیں گلگٹ میں بارش برستی ہے یا موسم تبدیل ہوتا ہے تو اس کے لیے مغرب سے ہوائے آتی ہے روم سے یورپ سے آتی ہے کشمیر میں بارش برسانے کے لیے مونسون کی ہوائے آتی ہے یہ بحرِ ہن سے آتی ہے کشمیر کو ہمیشہ آپ ہندوستان کی کونٹیکس میں دیکھیں گلگٹ کو یورپ کی کونٹیکس میں دیکھیں مغرب کی بلکہ یورپ نہیں کہو گا ٹھیک ہے ہندوستان جتنا مضبوط ہوگا کشمیر آزاد نہیں ہوگا بس سر نہیں دو سو سال بھی نہیں ہوگا جب ہندوستان کمزور ہوگا تو کشمیریوں کو موقع ملے گا گلگٹ بلدستان کی سیچویشن یہ نہیں ہے گلگٹ بلدستان کے اندر چار قوتیں میرے خیال میں کام کر رہی ہیں دو ایک طرف ہے دو ایک طرف ہے پھر دو قوتیں بنتی ہیں ٹھیک ہے نا اب پاکستان جو کام کر رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے کہ اس کو اپنا صوبہ بنا لے پانچ وقت صوبہ بنا لے یہ کانسیشن کا حصہ بنا دے اپنے ساتھ رکھے ٹھیک ہے نا دوسری قوت ہندوستان جو اس پر دعویٰ کرتی ہے وہ یونائٹڈ کشمیر کی بات کرتی ہے کشمیر کشمیر is part of انڈیا گلگٹ بلدستان should torture with کشمیر ٹھیک ہے نا اور اس کو بھی دکھلا جائے دلی کی طرف یہ ہے ان کا سٹریٹیجی تیسری قوت جو ہے وہ چائنہ ہے چائنہ تو پاکستان کی حمایت کرتا کہ یہ پاکستان کے سن جڑا رہے خدا نہ خاصتہ اگر پاکستان میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے اگر یہ علاقہ ان کے ہاتھ سے جو ہے نا لوز ہو جاتا ہے تو پھر ڈائریک وہ وہ بھی کوئی جن جان کی بات کر سکتا ہے جہاں سنگھ کیاں ہے تو وہاں کوئی جن جان کی بھی بات ہو جائے ٹھیک ہے چونتھی قوت ویسٹ ہے ویسٹ میں ایک قوت نہیں ہے ایک ملک نہیں ہے بہت ساری قوتوں کے دنیا کا سب سے بڑا قوت ہی ویسٹ ہے تو وہ جو ہے کھڑے ہیں ان دنوں ہندوستان کے پیچھے ٹھیک ہے اور ان کے بھی انٹریسٹس ہے وہ بھی چائنے کو بلوک کرنا چاہتے ہیں یا کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں بائی انڈیا یا براہ راست ٹھیک ہے نا وہ اپنانستان میں بھی بیٹھے ہوئے مغرب سے تو یہ چار سمتوں سے چار قوتیں گلگت میں عمل دخل کر رہی ہیں تو ان کے آپسی ٹکراو سے جو بھی سیچوئیشن بنے گی وہ گلگت بلدستان کا مستقبل ہے جبکہ کشمیر میں احسان ہی ہے ٹھیک ہے اچھا الیکشن سے پہلے جو ہے آپ نے اپنے کچھ تقریروں میں کچھ علانات کیے تھے کہ آپ کہہ سکتے ہیں اپنے پرومیسز کیے تھے اپنے پبلک کے ساتھ کچھ میٹل روڈ بنائیں گے گھاکوٹ سے مطرم داس ہے اور شکومن سے غتولتی اور پھر ٹیلیکام فسیلٹیز کی بھی بات کی تھی تو اس پہ کوئی میں آپ اسے سب سے پہلے آپ کی بات میں سمجھ گیا آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے تو ایک تو شاید تمام سیاستداموں کے ساتھ بھی یہ علمیہ ہوتا ہوگا کہ وہ باتیں جو کرتے ہیں کوئی ہنڈرک پرسنڈ ڈیلیوری نہ کر پائے ہمارے ساتھ تو بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہسٹری میں تاریخ میں یحیاء خان صاحب کے زمانے میں یہ کونسل بنی ہے لوگ تو گلتی سے بٹو کا نام لیتے ہیں یہ کونسل یحیاء خان نے بنائی ہے وہ پھر آستہ آستہ ڈیولپ ہوتے ہوتے یہ اسمبلی کے اس پر آگئی ہے تب سے آج تک جو ہے اتنا ناکام پیریٹ جو ہے نا وہ کہیں نہیں گزر آئے بیروکریسی کا رول رہا پھویوں کا رول رہا کسی کا بھی عوامی حکومتوں کا آئی لیکن اس طرح کا نہیں ہوا ہم تو یہاں اسلام آباد کو پہلے برا بلا کہتے تھے کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا انہوں نے بے شک لوٹا ہوا اپنی جگہ پر لیکن کوئی اتنی چیزیں گائب تو نہیں ہوگئے جناب ایڈی پی کی دو لاکھ روپیہ کسی بیروکریٹ نے ایمبزل کیا ہوگا لیکن گائب نہیں کیا ہوگا یہاں دو ایڈی پیز ہی گائب ہیں سرے سے پتہ ہی نہیں ہے کیوں کیدھر گئی کیدھر نہیں گئی لوکل حکومت بننے کے بعد یہ ایک الگ ایشو ہے جس پر ہم اور بات کریں گے جو آپ نے پوچھا ہے میں نے لوگوں سے کساں جو وعدے کیے دے زیادی طور پر میں نے بڑی کوشش کی میں نے محنت کی اور ایک حد تک میرا ضمیر متمین ہے لیکن پوری طرح تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ بہت بڑی ڈیلیوری ہو گئی نہیں ہو گئی وہ بحیثیت مجموعی گلگ بستان میں نہیں ہوئی اور میرے ساتھ بھی نہیں ہوا یہ ایک اپنی جگہ پر لیکن میرے حلقے میں باقی تیس حلقوں کے مقابلے میں زیادہ کام ہوا ہے اس کی وجہ یہ میں آپ کو فیکٹ سینڈ فیگرز میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ کہ چالیس سال میں کانچ پل سے بار جنگل تک چوبیس کلومیٹر روڈ ہوا تھا پاکہ اور ان تین سالوں کے دوران گش گش سے یہی جو آپ نے بتایا بار جنگل سے لے کر امیت تک اور آگے عشقومت تک چودہ کلومیٹر روڈ کا ٹینڈرز ہو کر ٹھیک دار کو مطلب پہ کام سٹارٹ آٹ دے دی گئے ہیں ایک عشقومت کے لئے آرسیسی بریج بھی بنا ڈوگ میں تو یہ بہت بڑا پراجیکٹ تھا ٹھیک ہے نا یہ ہوا اور دوسرا جو ہے سلپی بریج بھی ابھی ٹینڈر پہ ہے اسی طرح شیئر کے لئے پاور ہاؤس بھی ٹینڈر پہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی آٹھ کروڑ روپے کے جو ایڈی پی کے کام تھے وہ بھی چھوٹے موٹے کام تھے وہ بھی ہو رہے ہیں تو اس طرح میں عوامی سطح پر جو کام ہوتا ہے اس میں میں کچھ چیز زیادہ جو ہے کنفیوز نہیں ہوں کی کام نہیں ہو کہہ کیا جس چیز میں میں کنفیوز ہوں وہ یہ ہے میں نے میرٹ کی بات کی کچھ لوگوں نے ساری چیزیں بیچ دی ٹھیک ہے نا ہم کامیاب نہیں ہو سکے ان سے واقع چھننے میں اور مزید کی بات یہ کہ ایک چیپ سیکٹری آئے کر اس نے ہاتھ ڈالا ابھی تک کامیابی تو نہیں ہوئی ہے لیکن ایک ہاتھ ڈالا یہی ہاتھ ہماری عوامی نمائندوں کو اسمبلی کو ڈالنا چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے یہ نمو سب نے جو ہے کرپشن کا سامنہ تو یہ عالمیہ ہوا اور اس وجہ سے بہت سارے میرے ساتھ ریلیٹیڈ نوجوان جن کو نوکریوں کی زورت ہے جن کو جوبز کی زورت ہے شایتو سمی مینہ کاما